موسیقی ہیلو وین السلام علیکم پاکستان دس از انٹائی فروم پاکستان سوڈجی فورم آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کی لیٹس پرکیورمنٹ کے حوالے سے جو ہے ایس ایچ ففٹین ایس پی ایچ ہووٹسر ویڈیو کے در جانے سے پہلے ہم اب تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دمانا مت بھولیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پاکستان سوڈجی فورم نے اکتوبر دوزر اکیس کی اندر یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ ہم نے ایس ایچ ففٹین چینہ سے پرکیور کر لی ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے کریکٹر سٹکس کے اوپر اس کی تمام سپیسیفیکیشنز کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کو پر چلیں کہ یہ ہوویڈزر کس طرح کام کرتی ہے اس کیا سپیسیفیکیشنز ہیں تو چلیں اس کی کچھ سپیسیفیکیشنز کی طرف چلتے ہیں ایس ایچ ففٹین جو ہے بیسیکلی یہ ایک چائنیز ایس پی ایچ ہے ایس پی ایچ کہتے ہیں سیلف پروپیلڈ ہوویڈزر کو یہ ایڈوانسٹ ویریانٹ ہے ایس ایچ ون کا یہ بیسیکلی جو ہوویڈزر ہے یہ سکس بائی سکس ٹرک کے اوپر ماؤنٹ کی گئی ہے اگر ہم اس کی موبلٹی کی بات کریں تو اس کے اندر انٹرنل سینٹرل ٹائر انفلیشن سسٹم لگا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ٹرینز کی اوپر جس طرح سینڈ ہے راک ہے اس کے اوپر یہ ٹائر کا جو ائر پریشر ہوتا ہے اس کو کم زیادہ کرتا ہے جس کی ویسے موبلٹی جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ نوے کلومیٹر پر آور ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ اراؤن ٹوئنٹی ٹو ٹن ہے اگر بات کی جائے اس کی پروٹیکشن کی تو یہ اوورال پوری جو ویکل ہے یہ پوری جو ہوویڈسر ہے یہ سمال آرمز کی اگینس پروٹیکٹڈ ہے ایون اس کی جو وینڈوز ہیں جو شیشے ہیں وہ بھی بلٹ پروف ہیں اگر ہم اس کی ورکنگ کی بات کریں تو اس میں کمپیوٹرائزڈ فائر کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر نیوگیشن اور ٹارگٹنگ سسٹمز بھی موجود ہیں اگر ہم اس کے آرمیمنٹس کی بات کریں اس کی مین فائر پاور کی بات کریں تو اس کے اندر مین گن جو ہے وہ 155mm لگیوی ہے سیکنڈری آرمیمنٹ میں یہ 12.7mm ہیوی مشین گن یوز کرتی ہے اگر میکسیمم فائرنگ رینج کی بات کریں تو جو میکسیمم فائرنگ رینج ہے اس کی سٹینڈر ایمنیشن کے لیے سٹینڈر آرٹلری شیل کے لیے وہ اراؤنڈ 20 سے 23 کلومیٹر کے درمیان ہے اور راکٹ اسسٹڈ پروجیکٹل یا راکٹ اسسٹڈ آرٹلری شیل کی جو رینج ہے وہ اراؤنڈ 45 سے لے کے 53 کلومیٹر کے درمیان ہے جو ریٹ آف فائر ایس کا وہ ہے 4 to 6 راؤنڈز پر منٹ یعنی کہ ایک منٹ کے اندر 4 سے 6 راؤنڈز یہ فائر کر سکتی ہے اس کی جو انٹرنل راؤنڈ گیرنگ کپیسٹی ہے یعنی کہ جو انٹرنلی یہ اپنے آرٹلری شیل اٹھا کے لے کے جا ستی ہے اپنے ساتھ وہ تقریباً 40 ہیں جس میں سٹینڈر آرٹلری شیل بھی شامل ہیں اور راکٹ اسسٹڈ آرٹلری شیل بھی شامل ہیں تقریباً 4 سے 5 بندوں کا کرو اس کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اوفیشلی پاکستان آرمی میں انڈکٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کا نمبر اگزیکلی کتنا ہے یہاں پہ یہ باب طرح ضروری ہے کہ ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے اوفیشلی انڈکشن کی بات نہیں کی گئی لیکن ہاں اگر یہ پاکستان کو ڈیلیور ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ یہ پاکستان آرمی میں جلدی انڈکٹ یا تو کر لی جائیں گی یا ہو چکی ہوں گی اگر نمبر کی بات کی جائے تو سورسز کے حساب سے تقریباً 200 سے لے کے 300 SH15 SPH جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے اندر شامل کی جا رہی ہیں بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم نے ان کو چائنہ سے پرکیور کیا ہے یا ہم یا ان کو HIT ٹیکسلا میں بنا رہے ہیں اس کے متعلق ابھی تک کوئی خاص انفرمیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ پاکستان نے آیا یہ ساری چائنہ سے ہی پرکیور کیے ہیں یا کچھ چائنہ سے پرکیور کیے ہیں اور باقیوں کو انڈر ٹی اور ٹی پاکستان کے اندر HIT کے اندر بنایا ہے جیسے ہی اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی انفرمیشن آئے گی ہم آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کر دیں گے ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ZNME AH1Z اور Atak1 جس کو T129 بھی کہتے ہیں ان کے درمیان ایک کمپیرزن ویڈیو بنائیں اور بہت سے کچھ جہازوں کا بھی نام لیا گیا ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر کہ ان کے کمپیرزن کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں ہم انشاءاللہ تمام جو پوسیبل کمپیرزن ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں جلدی ان کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دیں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اس سے ہمیں بہت مدد حاصل ہوتی ہے That would be all for today This is Ntai signing off پاکستان زندہ بار